اگلی سوال ہے اور یہ بھی عقیقے ہی سے متعلق ہے سوال ہے کہ عقیقے کے دن بال کے عوض چاندی صدقہ کیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کچھ روایتیں ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ جب بچے کا عقیقہ کیا جائے تو اس کا بال موڑا جائے اور اس کے سر کا جو بال ہے اس کے برابر چاندی وزن کی جائے اور اس چاندی کا صدقہ کیا جائے اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں تو یہ روایتیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں اس کو لے کر اہل علم کا اختلاف ہے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بچے کا عقیقہ ہو اس کے سر کا بال نکالا جائے تو اس بال کے برابر چاندی وزن کر کے اس کا صدقہ کیا جائے لیکن دوسری طرف اہل علم کی جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں اس لیے ان روایتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے اس لیے بال اتار کے اس کا وزن کر کے صدقہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے اور یہی بات ہماری نظر میں درست لگتی ہے ہمارا موقف ہے یہ ہمارا ماننا بھی یہ کہ اس بارے میں جتنی بھی روایتیں آتی ہیں کہ عقیقہ کرنے کے بعد بچے کا بال مڑنے کے بعد اس بال کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے اور ان روایتوں کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ اس بات سے بھی ملتا ہے کہ عابس علیہ السلام کے زمانے میں اس چیز کا امکان بھی نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی بچے کے بال کے برابر چاندی طول کے صدقہ کرے کیونکہ اس مغدار کے چاندی کا کوئی سکہ یا چاندی کے ٹکڑوں سے لین دین کا کوئی رواجی نہیں تھا عابس علیہ السلام کے زمانے میں چاندی کا ایک ہی سکہ چلتا تھا درہم اور کوئی بھی چیز لین دین کرنی ہوتی تھی لینہ دینا ہوتا تھا تو لوگ چاندی کے درہم کو استعمال کرتے تھے درہم کو چاندی کے سکھے کو استعمال کرتے تھے اور یہ بہت بڑی مالیت والی ہوتی تھی یہ جو بال ہے نا اس کا جو صدقہ کرنا ہے اس کے برابر ایک درہم نہیں ہوگا درہم کی تعداد بہت زیادہ اس کی مالیت بہت زیادہ ہے جیسا آج پانسو کا نوٹ ہے پانسو کا نوٹ ایک بڑا نوٹ ہے ایک بڑی کرنسی ہے تو ایسا اللہ کے نبی کے دور میں درہم کی جو کرنسی تھی ایک بڑی کرنسی تھی تو بال کو اگر آپ تولیں گے چاندی اور چاندی دیں گے تو چاندی میں کیا دیں گے درہم دیں گے درہم دینا ممکنی نہیں ہے پھر آپ کیا دیں گے چاندی کے ٹکڑے کر کر کے تو لین دین کا کوئی رواج نہیں تھا تو پھر یہ چیز بھی بہت بہید لگتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں چاندی اس کے بدلے میں چاندی تولا جاتا ہے کیا تولیں گے اس میں زیورات توڑ کے تولیں گے چاندی کے زیورات توڑ کے تولیں گے یا کیا کریں گے اس میں یہ بہت مشکل چیز لگتی ہے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا بہرحال روایت صحیح نہیں ہے جن علمہ نے کہا یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں انہیں کی بات صحیح ہے اس لئے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے صدقہ کرنا ہے آپ کو بہت سارے راستے ہیں بہت سارے طریقے ہیں آپ صدقہ کریں صدقہ کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ بال کو ہم تولیں گے اس کے برابر چاندی رکھیں گے اور پھر چاندی کے برابر صدقہ کریں گے تو ان تکلفات کی ضرورت نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا